اسلام علیکم میرا نام ہے محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر پیک رپیرنگ یوٹیوب چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو بہت زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دوستو آج ہے ہم نے بتایا ونٹو فیو کی فیول ایوریج کے بارے میں بہت سارے دوست پیٹرول کو لے کے بہت پریشان رہتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے آج ویڈیو لائی پیٹرول ایوریج پہ تو دوستو آج جو میں طریقہ آپ کو دکھاؤں گا آپ نے بہت غور سے دیکھنا اور ویڈیو کو اس کی بلکل ہی نہیں کرنا دوستو پیٹرول ایوریج سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے دوستو ہم نے اس کا فیلٹر نکالنا ہے فیلٹر نکالنے کے بعد دوستو ہم نے اس کے کاربیٹر کو کھولنا ہے دوستو یہ کچھ اہم کام ہوتے ہیں بہت سارے میرے دوست اور بھی یوٹیوب پہ ویڈیو لے کے آ رہے ہیں دوستو ان کی ویڈیو میں اور میری ویڈیو میں فرق ہوگا انشاءاللہ میں وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا جس کا آگے چل کے آپ کی بہت کو نقصان بھی بالکل نہیں ہوگا تو دوستو یہ ہم نے اس کی سلائیڈ باہر نکال لی اور کاربیٹر ہم نے باہر نکال لی اب دوستو ہم چار موالے اسکرو ڈریور کی مدد سے اس کے چیمبر جو ہے کاربیٹر کا اس کے پیج کھول لیں گے اسکرو اور کھولنے کے بعد دوستو ہم اس کو اچھی طرح دوستو یعنی کہ ایک ایک چیز اس کی کھولیں گے اور اس کے اندر دوستو کچرا بھی ہے وہ بھی اچھی طرح صاف کریں گے تو دوستو یہ کاربیٹر کی سیٹنگ بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے آپ نے ویڈیو کو اس کی بلکل نہیں کرنا اور گھور سے دیکھنا ہے دوستو انشاءاللہ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ ہنڈر پرسنٹ آپ کی بیگ جو ہے ایوریج اچھی کرے گی اور بہت ہی زیادہ اچھی کرے گی آپ کی فیول ایوریج کا مسئلہ بلکل کلیر ہو جائے گا تو دوستو جو اولڈ مارڈل وانٹو فیم ہے ان میں مین جیٹ جو ہے ایٹی ایٹ نمبر کا آتا ہے اور جو نیو مارڈل وانٹو فیم ہے ان میں جو جیٹ ہے وہ سو نمبر کا آتا ہے تو ہم نے بائک کے حساب سے اس کی فیول کی سیٹنگ کرنی ہے دوستو کافی سارے میں پہلے بھی بتا چکا ہم ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ بہت زیادہ مل جائیں گی لیکن جو ویڈیو میری آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کسی کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں تو دوستو اب ہم اس کا کاربیٹر اچھی طرح پیٹرول یا مٹی کی تیل سے اچھی طرح واش کر لیں گے تو دوستو آپ نے کاربیٹر کو بالکل اچھی طرح واش کرنا ہے کیونکہ اس میں ذرا بھی کچھ رہا ہو تو پھر گاڑی میسنگ کرنا شروع ہو جاتی تو اب دوستو ہم اس کو اچھی طرح ہوا لگائیں گے آر جگہ پہ اور اب ہے دوستو کاربیٹر کو فٹ کرنے کے بارے تو دوستو جو ہم نے جیٹ ہے اس کا ایٹی ایٹ نمبر کا اورڈ مادل یہ بائک ہے تو ہم نے اس کے اندر کچھ اس طریقے سے ایک وائر لے لینی ہے وائرنگ والی اور اس سے وائرنگ والی وائر کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو آپ نے طریقہ غور سے دیکھنا ہے کچھ اس طریقے سے ہم نے اس وائر کو ایڈ کرنا ہے تو اب ہم جیٹ کو دوبارہ ٹیڈ کرنے ہیں دوستو کافی سارے ہمارے دوست جو ہیں ویڈیو میں سلو جیٹ کے اندر بھی تار لگا دیتے لیکن یہ انتہائی طریقہ غلط ہے سلو جیٹ کے اندر تار نہیں لگانی چاہیے کیونکہ دوستو جب بھی ہم بائک چلا رہے ہوتے ہیں اگر ہم چالیس تک چلائیں تو اس کا سلو جیٹ کام کرتا ہے اگر چالیس سے زیادہ سپیڈ ہو ہماری تو یعنی کہ ہمارا پائلٹ جیٹ مین جیٹ جس کے اندر ابھی ہم نے تار رکھی وہ کام کرتا ہے دوستو کوئی بھی کام ہے اگر آپ نے اس کو پراپر کرنا تو پہلے اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونا بہت ضروری ہے تو دوستو آپ ہم نے اس کے جو ہے فیول یعنی کہ کاربیٹر کے اندر جو اس کا لیول ہے وہ تھوڑا کم کرنا ہے تو کچھ اس طریقے سے ہم یعنی کہ اس کو کم کریں گے ایک گتہ یعنی کہ ہم نے فیلٹر والا لے لیا ہے اور کچھ اس جگہ پہ آپ نے طریقہ دوستو بار بار میں بہروں غور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے اس کی بالکل نہیں کرنا کیونکہ جو چیز میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ فل ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی آپ کو سمجھ جائے گی تو دوستو کچھ اس طریقے سے ہم نے گتہ یہاں پہ رکھنا ہے تاکہ جو ہمارا نیوٹل وال ہے جو پیٹرول کو روکتا ہے وہ تھوڑا یعنی کہ ہم نے اس کا لیول کم کرنا ہے کیونکہ یہ پلاسٹک کی ہے دوستو اس کو اگر ہم ویسے چھیڑیں گے تو یہ ٹوڑ جائے گی تو ہم نے اس کے نیچے گتہ بنا کر رکھا ہم نے اس کو فلوٹ کو اور نیوٹل وال کو فٹ کرنا ہے طریقہ آپ نے دیکھ لیا دوستو یہ انتہائی آسان طریقہ ہے اپنے پیٹرول کے لیول کو کم کرنے کا تو دوستو پیٹرول کا لیول کم کرنا ہے انتہائی ضروری ہوتا ہے جس بائی کی ہم نے ایوریج فیول والی سیٹ کرنی ہے دوستو یہ ہے اس کا مچر اسکرو یعنی کہ ونٹو فیو کا مچر جس سے یعنی کہ پیٹرول کم زیادہ ہوتا ہے دوستو اس کے اوپر دو واشرے ہوتی ہے ایک ربر کا رنگ ہوتا ہے اور ایک واشر ہوتی ہے پتلی بری یہ دونوں انتہائی ضروری ہوتی ہیں آپ نے کاربیٹر کو کھول کے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے کہ یہ دونوں اندر مجود ہونی چاہیے تو کچھ اس طریقے سے دوستو ہم نے اس کو دوبارہ فٹ کر دینا ہے جیسا آپ طریقہ دیکھ رہے ہیں دوستو اسی کی مدد سے ہماری بائی کی جو پیٹرول کی فیول کی ایوریس سیٹ ہوتی تو دوستو یہ اب ہم اس کے واپسی یعنی کہ اسکروڈریور کی مدد سے اس کے پیج تیڑ کر دیں گے اور دوستو آپ انتہائی اہم اور سیٹنگ آگئی دوستو نیو مادل میں تو یہ لائق نہیں ہوتا اورڈ مادل میں دوستو یہ لائق ہوتا ہے تو یہ چل چل کے سلائی تھوڑی ڈاؤن ہوگی تو ہم اس کو تیسرے نمبر سے نکال کے دوسرے نمبر پہ ہم نے سیٹ کرنا ہے اوریجنل کمپنی کی فیٹنگ جو ہے تین نمبر پہ آتی ہے اور ہم نے اس کو دو نمبر پہ سیٹ کر دیا دوستو آپ کو فیول ایوریس سیٹ کرنے کے لئے دوستو ہم نے اس کے ٹیپٹ بھی کرنے کیونکہ کاربیٹر کو آپ جتنا مرضی سیٹ کر لے جب تک آپ ٹیپٹ سیٹ نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے کام کرنے کا تو دوستو یہ زیرو اشاریہ فائیو ایم ایم کی گیج ہے یعنی کہ زیرو اشاریہ فائیو ایم ایم یعنی کہ گیج ہے ہماری اول مادل کے اور زیرو اشاریہ ایٹ ایم ایم جو ہے وہ نیو مادل کی گیج ہے تو ہم نے گیج کے مدد سے اس کے ٹیپٹ بلکل سیٹ کرنے تو ٹیپٹ کی ویڈیو بھی میرے اور یوٹیوب چینل پہ لگی ہوئی ہے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وزر کر لینا ہم نے ٹیپٹ کیسے سیٹ کرنے دوستو ہم نے زیرو اشاریہ فائیو ایم ایم پہ اس کے ٹیپٹ سیٹ کر دیئے دوستو انتہائی ضروری ہوتا ہے کوئی بھی بائک جس کی آپ نے فیول ایوریج سیٹ کرنے اس کا فلٹر بھی آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اور اس کے ٹیپٹ بھی کمپنی کے حساب سے سیٹ کرنے تو دوستو ٹیپٹ سیٹ کرنے کے بعد ہم اب اس کا لگا دیں گے ٹیپٹ کور تو ٹیپٹ کور لگانے کے بعد دوستو ہم دوبارہ سے اس کا جو ہے کاربٹرو وہ دوبارہ فیٹ کریں گے تو دوستو آپ ہم اس کی سلائیڈ بٹھا لیں گے ریس والی جو ہے دوستو اس کو آپ نے اچھی طرح دوستو صاف کر لینا اس بٹھانے سے پہلے تو دوستو آپ ہم اس کا کاربٹرو فیٹ کریں گے انشاءاللہ ویڈیو کو آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ابھی میں نے آپ کو مچر کی سیٹنگ بھی بتانی ہے کہ ہم نے پیٹرول کا مچر کہاں پہ سیٹ کرنا تو جی دوستو اب ہماری ہے مچر سیٹ کرنے کی باری تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پہلے ہم نے بائک کی ریس بڑھا لینے اور فیول یعنی کہ مچر جو ہے اس کو نیچے سے پہلے ٹائڈ کر کے دیکھنا پھر کھول کے دیکھنا جہاں پر ہماری بائک بالکل ریس سیٹ کر دے وہاں پہ آپ نے چھوڑ دینا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بائک بالکل سیٹ ہو چکی ہے امید ہے ویڈیو دوستو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تو دوستو فیول سیٹ کرنے کے بعد کا پلک کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ